بشر انساری نے اپنی بیٹی نرمین اور نواسی شہرزاد کے حمرہ گوڈ مارنگ پاکستان میں بطور مہمان شرکت کی نرمین نے اپنے والدین کی طلاق اور دوسری شادی کے والدہ کے فیصلے پر اپنے رتی عمل کے بارے میں بات کی نرمین نے کہا کہ وہ واضح طور پر جانتی تھی کہ ان کے والدین کے دربیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور جب وہ چھوٹی تھی تو وہ یہ سب دیکھ کر اپنے والدین کو صرف الگ ہونے کے لیے کہتی تھی کیونکہ اس سے وہ دونوں خوش ہوں گے اور وہ بہتر والدین بن سکیں گے نرمین نے کہا کہ جب ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے اور اس نے یہ راستہ دیا ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ پہلے دین ہے اور ہماری ترجی ہمارا دین ہی ہے مشر انساری نے اس کے بعد بتایا کہ کس طرح اپنے سابقہ تعلقات کو سب کے سامنے کہنا برا خیال ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور بچوں کی آنکھوں میں دوسرے ساتھی کی شبیق کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ والدین بچوں کی نظر میں ہی رو ہوتے ہیں اور انہیں ہی رو ہی رہنا دیا جائے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ لوگوں کے پاس اپنے پارٹنر کی برائیاں کی جائیں انہوں نے اقبال انساری کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان کے خلاف کچھ کہا مشر انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے حال ہی میں ایک انکر کو عوامی سطح پر شیئر کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور یہ چیزیں کبھی بھی توویل عرصے تک کام نہیں کرتے ہیں موسیقی